اسلام کی فیڈیوز میں نمی رضوان چیما ویلکم بیک بید اندر ویڈیو اس ویڈیو اس کے لیے بھی اوورسیز بائم بلوگ ایٹ مرلہ کمرشل پلوٹس اور ایٹ مرلہ کمرشل پلوٹس کے حوالے سے جو میں کو تین سے چار باتیں ایکسپین کروں گا نمبر ایک کہ ان کمرشل پلوٹس کی آٹھ مرلہ کے کمرشل پلوٹس کی لوکیشن کیا ہے نمبر اٹو کہ ان آٹھ مرلہ کمرشل پلوٹس پر پرمیسیبل ہائٹ جلدی کیسے ہو گئے ہیں تو اس کے حوالے سے اکسپین کروں گا سب سے اہلے بات کرتے ہیں آٹھ مرلہ کمرشل پلوٹس کے حوالے سے آٹھ مرلہ کمرشل پلوٹس لکیٹڈ کہاں پہ ہیں بیفور گوئی انٹر ویڈیو سب سے بہلے میپ پہ دیکھتے ہیں جو ماسٹر پلوٹس پر دیکھتے ہیں کہ یہ جو کمرشل پلوٹس ہیں یہ کہاں پہ لوکیٹڈ ہوں گے اس وقت ہم نے سنوے کے پیل سمارٹ ٹیٹی کا ماسٹر پلان دیکھ سکتے ہیں اور اس ماسٹر پلان میں اس گیٹ سے جو انٹرنس گیٹ ٹو ہے اس گیٹ سے لے کے یہاں تک جو انٹرنس پریج ہے ایکسس ٹو بریج اور اس بریج کے ساتھ لیفٹ سائر پر جو پلوٹس ہیں یہاں پہ بسیکلی ماسٹر پلان ابھی تک آؤٹ نہیں ہوا اور اس پرائیم بلوک کے میپ لانچ ہونے کے بعد افیشلی سارا میپ شو ہو جائے گا ابھی یہاں پہ یہ جو لیفٹ سائیڈ والے پلوٹس ہیں سارے یہاں پہ کمرشل پلوٹس ہوں گے یہ میں ابھی آپ کو ماسٹر پلان سے دکھا رہا ہوں اور ماسٹر پلان پہ یہ جو بلر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے پلوٹس افیشلی ابھی تک لانچ نہیں ہوئے جو ڈارک میپ آپ کو نظر آ جیسے یہ ای بلوک کا میپ ہے اس طرح جو آپ اس کا اگزیکٹی بلوک کا میپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیلٹیٹ پلوٹس ہیں یہ ان کی اگزیکٹ لوکیشنز آپ جا کے سائیڈ پر چیک کر سکتے ہیں ان کے سائٹلائٹ کے مدد سے گھر بیٹھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اس میپ کا ابھی تک کوئی اوثنٹیسٹی نہیں ہے یہ میں ویڈیو کے سارٹ میں سلطہ رہا ہوں کیونکہ یہ میپ افیشلی ابھی تک لانچ یہاں پہ نہیں ہوا اب افیشلی یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ جو پلوٹس ہیں جو اورسیز پرائیم بلوک کا کمرشل پلوٹ ہیں ایکسیز ٹو پہ اس مین ون ٹونٹی فیٹ روڈ پہ فیسنگ اور اس روڈ کی بیک سائیڈ پہ یعنی پرائیم بلوک کو فیسنگ یہ جو پلوٹس ہیں یہ آٹھ ملہ کمرشل پلوٹس ہیں سب سے امپورٹن بات اس کمرشل پلوٹ کے یہ ہے کہ ایکسیز روڈ ٹو پہ آتے ہیں اور ایکسیز روڈ ٹو کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ ایکسیز روڈ ٹو نیرست ہے میرا شریف انٹرچینج اور رنگ روڈ کے اوپور جو انٹرچینج بنے گی چکری روڈ کے ساتھ اس سے سب سے زیادہ کلوزر بلوک میں آتے ہیں میں انفرکٹ آپ کو ایکسیز روڈ ٹو میر کر کے دکھا رہتا ہوں کہ کتنا ڈسنس بنے گا جو مین انٹرنس ہے اس سے یہ بیسیکلی مین انٹرنس پوائنٹ ہے جو میں ابھی میپ کو تھوڑا سے دار پل کر دوں یہ انٹرنس پوائنٹ ہے مین اور اس مین انٹرنس پوائنٹ کے ساتھ اب یہاں سے لوکیشن میر کرنے کچھ کرتے ہیں کہ اورحال کتنا ڈسنس بنتا ہے تیل چکری روڈ میرا شریف انٹرچینج جو سائٹی نے اپنا ماسٹر پوائنٹ پروپوس کیا تھا اس ماسٹر پوائنٹ پر کتنا ڈسنس بنتا ہے تو اس سے آپ کو آئیڈیا مل جائے گا کہ ان آٹھ مرچہ کمرشل پلوٹس کی اتنی امپورٹنس کیوں ہے لانگ رن میں اور ابھی شورٹ رن میں بھی ان کی پوائنٹس تو بہت زیادہ ہے تیل دہ ٹائم سمارٹ ہٹی کا اپنا موٹر ویب انٹرچینج نہیں بنتا تو یہ والے جو پلوٹ ہیں یہ والے پلوٹ گولڈ ہیں کیونکہ ان پلوٹس کے علاوہ کسی اور جگہ کی اتنی اچھی پرائنٹ لوکیشن نہیں ہے رنگ روڈ سے نسبت نہیں ہے چکری روڈ سے جو بھی انڈویجوال انٹر ہوتے ہیں تو ان کو ڈائریکٹ ایکسیس اسی پوائنٹ سے ملتی ہے اب یہ اوورال دسٹنس بنتا ہے میرا شریف انٹرچینج کا 2.08 کلومیٹر تو 2.08 کلومیٹر تو ٹوٹل انٹرس ون کا دسٹنس ہے انٹرس ون سے مراد جو اوورسیز پرائیم کی مین انٹرس ہے اگر ہم دیکھیں جو کرنٹ انٹرس ایکسیس ٹو ہے جس سے ایکزیکٹ اس کا دسٹنس معیر کر رہے ہیں اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ سے اس کا دسٹنس جو بنتا ہے 0.35 کلومیٹر یہ اس کا دسٹنس بنتا ہے رنگ روڈ میرا شریف انٹرچینج سے اب میں اس گوگل ارثو کلیر کرتا ہوں آپ کو سیٹلائٹ پر ایکسپلین کر نکوش کرتا ہوں کہ یہ والا جو بلوک ہے اس میں کہاں پہ یہ لوکیشن ایکزیکٹلی لوکیٹ کرتی ہے یہ بسیکلی اوورسیز پرائیم بلوک ہے یہ مین انٹرس ایکسیس روڈ 2 ہے اگر آپ سمارٹ ہٹی میں آج کی ڈیٹ میں ان کمرشل پلوٹ کی سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آج کی ڈیٹ میں سمارٹ ہٹی میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ ایکسیس پوائنٹ واحد انٹری پوائنٹ ہے سمارٹ ہٹی میں اس کے علاوہ کسی اور پوائنٹ سے انٹرس نہیں ہے تو جو بھی انڈویجولز اگلے دو سال ڈھائی سال جب تک سمارٹ ہٹی کا موٹر ویپ انٹرش نہیں بنتا یہ انکلیٹ نہیں ہوتا وہاں سے ایکسیس پاسیبل نہیں ہوتی جس نے بھی وزٹ کرنا سمارٹ ہٹی اس نے یہی روڈ یوز کرنا ہے تو ان کمرشل پلوٹس کی ویلیو میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا رہے گا کیونکہ نمبر ایک نمبر ایک نمبر تری تو یہ تھی اوورسیز پرائیم آٹھ مرلہ کمرشل پلوٹس کی لکیشن اب دیکھتے ہیں کہ ایکچول سائٹ فوٹیج اور آکھو میں ڈیٹیلز ایکسپرین کرنے کوش کرتا ہوں کہ یہ لکیشن آنے والے دنوں میں کارامت کیوں ہے اگین بیکٹو ریل ٹیم فوٹیج اور اس وقت میں سن پہ سمارٹ ریٹی انٹرنس روڈ ٹو یا ایکسس ٹو کا ویڈیو لائف دیکھ سکتے ہیں یہ سکسٹینٹ آف ڈیسمبر ٹونٹی ٹونٹی کی اپڈیٹڈ ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں اگر آپ آج کے ڈیٹ میں جسے بات کی سٹارٹ ویڈیو کے کوئی بھی انڈیویجوال سمارٹ ریٹی میں وزٹ کرتا ہے تو اس کے پاس آپشن نہیں ہے کسی اور گیٹ سے انٹر ہو کے کسی بھی بلوگ کو وزٹ کرنے کا کیونکہ ایک ہی روڈ ہے ایک ہی ایکسس پوائنٹ ہے جو ڈیریکٹلی لنک کرتا ہے اوورسیس دسٹرک ون بلوگ ای بی سی ڈی یہ جتنے بلوگز ہیں جو اوورسیس ون میں بیلٹیڈ بلوگز ہیں اور اگزیکٹر بلوگز میں بھی انفیکٹ میں سائٹ پہ ہر ہفتہ ویڈیوز بنانے جاتا ہوں تو جب میں سائٹ پہ جاتا ہوں تو مجھے صرف ایک واحد اپشن جو ملتا ہے گیٹ سے انٹر ہونے کا سمارٹ ہٹی میں وہ یہ اپشن ہے اس کی وجہ یہ کہ ابھی تک جو انٹرنس گیٹ ون ہے جو اوورسیس پرائیم میں 300 فیٹ کا مین بلوگز بنے گا جس کو کافی زیادہ اچھا مارکٹ بھی کیا گیا تھا جس کی بیس پہ اوورسیس پرائیم within less than 2 weeks سیل اوٹ ہو گیا اس گیٹ پہ ابھی کام شروع ہوا ہے اس ویڈیو کے انٹ پہ میں اس گیٹ کی بھی till اوورسیس بلوگ جتنا ڈسٹکس ہے تمام بلوگ اسی سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو یہ ہوتی ہے لوکیشن کی بات یہ میں اس پوائنٹ پہ اتنا فوکس اس لئے کر رہا ہوں کہ سب لوگ اسی سے وزٹ کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے جتنے وزٹر سمارٹ ہٹییں وزٹ کریں گے جتنے انڈویجوال جنہیں سمارٹ ہٹی میں پلوڈ لے لیا ہے let's say 40,000 50,000 ممبرز ہیں جنہوں نے لے لیا پلوڈ اور اوورسیس پاکستانیوں یا پاکستانیوں جب بھی وہ وزٹ کریں گے سمارٹ ہٹی جب وہ یہ گیٹ یوز کریں گے تو اس گیٹ پہ اس مین روڈ پہ جو بھی کمرشل پلوڈز ہوں گے ان کی ویلیو دیفنیلی ڈے بائی ڈے انکریز کرتی جائے گی وجہ یہ ہے کہ جتنے زیادہ فوٹ فال ہوگا اتنی زیادہ کمرشل پلوڈز کی ویلیو ہوتی ہے دوسرا میں نے آپ کو میپ ایک سلین کرتے ہوئے بتا دیا ہے کہ اس گیٹ کا ڈسٹنس اوورال جو پرپوز انٹرچنج ہے رنگ روڈ کا میرا شریف انٹرچنج اس سے ڈسٹنس کتنا بنتا ہے that is less than even 500 میٹرز یعنی 350 میٹرز کا ڈسٹنس بنتا ہے تو یہ بہت کم ڈسٹنس ہے یعنی کہ سمارٹ ہٹی جو گیٹ ایکسس ٹو ہے اگر یہ اسی کے ساتھ اٹیچمنٹ میں رنگ روڈ کا انٹرچنج آ جاتا ہے تو اس بلوگ کو یا ایورسیس پرائیم بلوگ کے لیے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہو جائے گا ابھی تک یہ پرپوزڈ ہے ایکچول رنگ روڈ کا میپ یہ لیاؤٹ پلین ابھی تک آؤٹ نہیں ہوا تو میرا شریف انٹرچنج پرپوز انٹرچنج ہے جو سمارٹ ہٹی سے کنیکٹڈ ہوگا اور جو اوورسیس پرائیم کا مین گیٹ ہے سمارٹ ہٹی کا چکری روڈ پر جو مین گیٹ ہے اس سے وہ تقریباً 2.08 کلومیٹر جب بلوپس کرا بنیں گی تو 1.7 1.8 کلومیٹر کا ڈسٹنس رہ جائے گا یہ اوورال ہوتی ہے لوکیشن کی بات اب آتے ہیں جی سب سے زیادہ ایمپورڈن پوائنٹ پر کہ آٹھ مرلا کمرشل پلوٹ لینے کے بعد اس پر کنسٹرکشن کتنے فلورز کی اجازت ہے سب سے ایمپورڈن پوائنٹ میں اس لیے کہا ہے کمرشل پلوٹ میں آپ کبھی پلوٹ کا سائز نہیں دیکھتے آپ اس کی پرمیسپل ہائٹ دیکھتے ہیں پرمیسپل ہائٹ اس لیے امپورڈن ہوتی ہے کہ آپ جو کمرشل پروپٹی بائے کرتے ہیں تو اس پر کنسٹرکشن جتنے زیادہ فلورز کی پرمیسپل ہے اتنے زیادہ آپ کو رنٹل ویلیو آئے گی لیٹس ایک پلوٹ ہے جس پر گراؤنڈ پلوٹ بن کی پرمیسپل ہے جیسے ہارمی پاک بلوگ تو وہاں پر آپ زیادہ زیادہ صرف دو دکانے گراؤنڈ پر دو دکانے فرس فلور پر بنا ستے ہیں اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے چار مرلہ کمرشل پلوٹ پر ہائٹ پرمیسپل ہے 39 فیٹ لور گراؤنڈ گراؤنڈ 1,2,3 10 فیٹ کا ایک فلور ہوتا ہے تو تین فلور گراؤنڈ فلور 10 فیٹ اور اوپر 29 فیٹ بجتے ہیں تو اس پر تین فلورز کنسٹرکٹ ہو جائیں گے یہ پلوٹ ہو گیا چار مرلہ کمرشل پلوٹ کی ہائٹ اب آتے ہیں آٹھ مرلہ کمرشل پلوٹ کی طرف تو آٹھ مرلہ کمرشل پلوٹ پر پرمیسپل ہائٹ ہے 50 فیٹ کی تو بیسمنٹ 1 فلور گراؤنڈ 2 ٹوٹل گراؤنڈ جب فلور مکمل ہوا تو 10 فیٹ کی ہائٹ مکمل ہو گئی اس کے اوپر چار فلورز مزید ایڈ ڈاؤن ہو سکتے ہیں تو یہ آٹھ مرلہ کمرشل پلوٹ کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ اس پر اوورال جو کنسٹرکشن ہو سکتی ہے وہ اوورال گراؤنڈ پلس 4 کی پرمیشن ہے تو گراؤنڈ پلس 4 کا مطلب ہے کہ لیٹسے جی میں ٹوٹل 6 فلورز گاؤنڈ کرتا ہوں اور 6 ملٹی بلا 8 کرتا ہوں تو ریزلٹ is 48 یعنی کہ میں 48 مرلہ کی کمرشل ویلیو کرنٹ ریسیب کروں گا کمرشل 48 مرلہ کرنٹ کا مطلب ہے کہ آلموسٹ تقریباً ڈھائی کنال کا کنسٹرکٹڈ ایریا ہوگا آٹھ مرلہ کمرشل پلوٹ پر یہ کمرشل پلوٹ کی پرمیسیبل ہائیٹ کی بات ہے اس کو میں اس لئے زیادہ اتنا ڈیٹیل سے امپورنٹ ایکسپلین کر رہا ہوں کیونکہ کمرشل پلوٹ پر جب لانگ رن میں جب آپ رینٹل ویلیو دیکھتے ہیں تو پلوٹ کے سائز سے زیادہ وہ پلوٹ کی کنسٹرکشن کی شاپ کی لوکیشن میٹر کرتی ہے پلس اس کے کس فلور پر شاپ آویلیبل ہے وہ میٹر کرتا ہے عام طور پر بیسمنٹ گراؤنٹ فرسٹ ان تین فلور کی شاپ ہاتھ 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 سال آوٹ ہوت ہوت ہوتی ہیں ہاتھ ہاتھ ہوت ہوت ہوتی ہیں لیکن جو سیکنڈ تھرڈ فورتھ فورتھ ہوتے ہیں ان پر موسیلی آفیسز بنتے ہیں آپارٹمنٹ بنتے ہیں تو ان کی رینٹل ویلیو تو ہوتی ہے لیکن with the passage of time وہ رینٹل ویلیو بھی اچھی ہو جاتی ہے نیکسٹ تھرڈ امپورنٹ پرائنٹ کی ان کمرشل پلوٹ کی پرائزز کیا ہوں گی اس وقت میں سکرین پر کمرشل پلوٹ کا آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا ٹوٹل ان کی پرائز بنتی ہے 1 کروڑ 85 لیک روپیز اور ٹوٹل ان کا جو ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے اگر آپ انیشلی بک کرواتے ہیں جو انفیکٹ بک ہو چکے ہیں سارے پلوٹ ٹوٹل یہاں پر 25 سے 30 پلوٹ انیشلی سوائٹی نے دیئے ہیں اور ان کو افیشلی لانچ نہیں کیا گیا کیونکہ ان کی دیفنیلی جس طرح چار مرلہ کمرشل پلوٹ میں نے ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ میں سارے کمرشل پلوٹ سولڈ اوٹ تھے تو یہ آٹھ مرلہ کمرشل پلوٹ جو ہیں ان کو تو لانچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی اور یہ سارے پلوٹ سولڈ اوٹ ہو گئے ہیں اس کی ریزن سبکر ہم نے جو بھی آپ کو ہائٹ ایکسپلین کیا ہے پس جو لوکیشن ایکسپلین کیا ہے یہ ریزن ہے کہ 1.85 کروڑ کا پلوٹ ویڈاؤڈ لانچنگ سیل اوٹ ہو گیا اب جن لوگ نے انیشلی اس پر پلوٹ کو بک کیا تو ان کو سیمیل ایک روپیز کا ڈسکاؤنٹ بھی ملا اور اس کے علاوہ یہ کمرشل پلوٹ جو ہیں اب within one year hopefully most probably within one year ان کا پوزیشن آ جائے گا جب ایک سال کے اندر ان کا پوزیشن آ جائے گا تو جن انڈویجول نے بھی پلوٹ بائے کیا ہے اوورسیز پرائیم میں آٹھ مرلہ کمرشل کا وہ اپنے پلوٹ پہ itself construction start کر سکتے ہیں ایک سال کے بعد اور ایک سال کے بعد جب construction start کریں گے اور چھ مہینے میں let's say plaza بن جاتا ہے تو due installment pay کرتے ہوئے ہی آپ اپنی کمرشل پلوٹ سے rent وصول کر سکتے ہیں تو اب وہ کافی زیادہ ease of paying ملتا ہے جو اپنے society کو charges pay کرنے ہیں جو بعد میں pay کرنے ہیں development charges جو اس میں شامل نہیں ہیں یہ 1.85 کروڑ 1.85 کروڑ 85 لاکھ 50 زار جو پرائز ہے یہ exclusive development charges ہے development charges شامل ہونے کے بعد اس میں 5 لاکھ روپیز پر مرلا تو 5 لاکھ expected ہے یہ بھی confirm نہیں ہے تو 40 لاکھ روپیز وہ add ہو جائیں گے تو یہ plot جا کے آپ کو 2.35 لاکھ پلس وائنس کا plot پڑے گا 8.85 لاکھ کمرشل پلوٹ اس پہ جو overall details ہی میں نے کوئی تمام explain کر دی ہیں یہ تمام details ہی 8.85 لاکھ کمرشل پلوٹ کی start سے number one is کہ ان کی location number two permissible height number three کہ ان کی prices کی ہیں اور overall جو plot کی details ہی میں نے کوئی explain کر دی ہیں اور یہ جو میں نے پورا آپ کو till overseas district 1 block ABC کتنا کام ہو گیا ہے یہ آپ اس ویڈیو میں start سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی access بالکل complete ہے جیسے میں نے ویڈیو میں start میں explain کیا تھا یہی ایک واحد access ہے اس وقت جو use کر سکتے ہیں آپ اگر آج کی date میں آپ نے smartity visit کرنا ہے till the time motorway کے اوپر interchange نہیں بنتا تو آپ کے پاس کوئی اور option نہیں ہے ہاں دوسرا option ہے جو انقریب within 8 to 10 months create ہو جائے گا جس کی میں اگر جو second bridge بن رہا ہے اس کی ویڈیو میں نے والے دنوں میں post کر دوں گا اور اس کے بعد آپ کو idea ہو جائے گا کہ وہاں پہ ابھی تقریباً 6-8 مینے کا time ہے till the time یہی access point ہے جب تک یہ access point available ہے plots develop ہو جائیں گے تو آپ کو اپنی property کی value میں خاطرخہ اضافہ ملے گا so this was it from today میں ویڈیو کے اند پر try کروں گا جو کچھ time website کر دوں جو مختلف site کی location میں نے record کی آج تاکہ آپ کو idea مل جائے کہ smartity میں اس وقت development investment کس phase میں ہے تاکہ آپ کو اپنی investment کی feasibility کا اندازہ ہو کہ آپ نے جہاں پہ invest کیا ہے وہاں پہ اس وقت آپ کی investment کہاں سٹینٹ کرتی ہے رزمان چیماں کو دیجئے اجازت اگر آپ نے اس وقت تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلیک کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو smartity کی تمام updates ملتی رہیں اور اگر آپ بوکنگ کے حوالے سے کچھ معلومات چاہتے ہیں smartity میں کسی بھی category کی plot کا تو top left corner پر میرے number available ہے آپ مجھے ورڈ سیپ کر سکتے ہیں رزمان چیماں کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو کے لیے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی